بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز آئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک پالک کری کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور سردیوں میں یہ اس طریقے کی کھانے جو بہت مزید لگتے ہیں اور بہت ہی یونیک اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پالک یا پھر انڈا نہیں کھاتا تو اس طریقے سے بنا کے کھلائیں بہت زیادہ سب کو پسند آنے والی ہے ریسپی جسی قرصی بالک کلے کے لیے دییئے سارتے ہیں کہ ساتھوں سوٹی بہت ہے کے لیے اچھے پانی مکس کرنا نہیں nominated تمہیں دو سے تین ویورڈ آئیں تو اس کے بعد اس پانی میں میکسکتاً ہوں دو سے تین بوائل آجیں اس کے بعد میں نے اس کو نکال کے ڈائریکٹ ٹھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ اس کا جو کوکنگ پروسیس ہے یہاں پہ رکجے تو یہاں پہ پالک ساری میں نے نکال لیا اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گی اور اس کے بعد میں اس کو چھلنی میں نکال دی ہے یہاں پہ ہماری پالک اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہے اس میں اس کو بلینڈر میں میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ پانی ڈال لیا اور اس میں یہ پالک ڈال کے گرائنڈ کر لینا بہت زیادہ پانی ڈال کے گرائنڈ نہیں کرنا اس کو بلکو تھوڑا سا پانی ڈال لیا اور یہاں پہ میں آپ کو انڈے دکھا رہی ہوں انڈے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہی ہوں گے ساد لیکن ہم نے اس ریسیپی میں چھے انڈے استعمال کرنا ہے اور زیادہ ایک لارڈ سائز کی پیاز چوب کر لیا اب ہم اس کی پکانے کی طرف چلتے ہیں تو ایک کھڑائی میں میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے اور کوکنگ آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے یہ پیاز شامل کر دینا ہے اور دو منٹ تک میں نے اس کو درمیانی آگ پر فرائی کرنا ہے اور مسلزر چمچ کو چلاتے جائیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں کچھ کھڑے مسالے شامل کرنے ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے یہ مکس گرہ مسالہ لے لیا جس میں دارچینی بھی ہے لونگ کالی میرچیں ایک بڑی ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے پیاز کا کلر براؤن نہیں کرنا بلکہ جیسی ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے گا تو پھر اس میں میں شامل کر دوں گی ایک ایک کھانے کا چمچ لیسن اور ادھرک کا پیش یہاں پہ لیسن ادھرک میں نے شامل کر دیا ہے اور پیاز کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائٹ سا براؤن ہوئے تو اس کے بعد یہ آدھے منٹ تک میں نے لیسن ادھرک کو پیاز کے ساتھ فرائی کر میں نے ایک لائٹ سائز کا ٹیمارٹر چوب کے اور شامل کر دینا ہے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد اس میں اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکسن کے بعد ہمیں کچھ اس میں پاورڈر مسائلے شامل کروں گی جس میں آدھا چاہ کا چمچ حلدی ایک چاہ کا چمچ پسیو سرخ مرش اور ایک سے ڈرٹ چاہ کا چمچ میں نے اس میں نمک شامل کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے سوکہ دھنیا پیسا ہوا اور ایک چاہ کا چمچ زیرہ پی یہ تمام مسائلے شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کی ہے اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لینا ہے کچھ مسائلے ہم نے آگے چل کے شامل کرنے لیکن یہاں پہ بیسیک مسائلوں کے ساتھ اس کی مزید بھونائی کرنی ہے ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اور اتنا مسائلے کو بھوننے کے اس کا آئل جو ہے وہ لہدہ ہو جائے اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ واپس میں یک جان ہو جائیں تو یہاں پہ سات منٹ گزرنے کے بعد مسائلہ ہمارا اچھ پانچ سے پک چکا ہے بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اس ٹیچ پر میں نے آپ اس میں شامل کر دینا ہے یہ جو گرائنڈ کر کے رکھی تھی ہماری پالک یہ میں شامل کر دینا ہے اور پالک کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہرا ہرا ہے تو آپ نے جب بوائل کرنا ہے اس کو تو بلکل تھوڑا سا بوائل کرنا ہے بہت زیادہ نہیں آپ نے بوائل کرنا نہیں تو پھر یہ پالک کا جو رنگ ہے یہ کالا پڑ جائے گا تو یہاں پہ بلینڈر میں جتنی بھی پالک گرائنڈ کی ہوئی لگی ہوئی اس کو اچھے سے ہم ساف کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سمیں اس میں پانی شامل کروں گی پانی اسے بھی اچھے سے تاکہ ہماری جو پالک ہے وہ ضائع نہ ہو تو پالک شامل کر لیے اب یہاں پہ میں ایک اور چیز میں شامل کر رہی ہوں اس میں ایک چوتھائی کا پھینٹی ہوئی دہی شامل کی ہے میں نے اس میں آپ چاہیں تو دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں اسے ایک دو پالک کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا بہت کریمی اس میں ایک ٹیکسچر آئے گا اور دوسرا جو ساگ یا پالک ہ یہاں ہوتی ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو جب آپ دودھ یا پھر دہی ویرہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ گرم مسالے اور اس چیزوں کی جو تیزی ہے اس کو یہ کم کرتی ہے اور ساتھ 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 سے آڑ میں نے ہری مرشو شامل کی ہیں اور دہی شامل کرتے ہوئے چولے کی آنچ میں نے بلکل مدھم کی ہوتی نہیں تو دہی پھٹ جاتی ہے اور وہ دکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ بھر کے کسوری میں تھی میں نے شامل کی ہے کسوری اس کے بعد 5-7 منٹ تک پکنے چھوڑ دینا ہے اور دوسری طرف چلتے ہیں جب تا یہ پاک رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے انڈوں کو فرائی کرنا ہے تو تین سے چار کھانے کے چمچ آئیل میں میں نے تقریباً ایک جو تھائی چاہے کے چمچ حلدی شامل کر دیا تاکہ انڈوں کا کلر اچھا ہو جائے اور تھوڑی سے جب گھرم ہوں گے اس کے بعد میں یہ انڈے میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے مسلسل فرائی پین کو مکس کرتے جانا ہے اس طریقے سے ہلاتی جاؤں گی تاکہ تمام انڈے جو ہے نا وہ ہر سائیڈ سے اس کا کلر ایک تو اچھا سا آج ہے فرائی اچھے سے ہو جائے اور دوسرا اگر آپ نے تھوڑی تیر کے لیے بھی اس کو چھوڑا ہے نا تو یہ چھٹکنا شروع ہو جائیں گے اور تیل کی جو چھنٹیں ہیں وہ آپ کے اوپر بھی گرنے کا حطرہ ہو سکتے ہیں تو بہت احتیاس ہی کام کرنا ہے اچھے سے اس کا کلر جب فرائی ہونے کے بعد آجائے گا اس کے بعد ہم ساگ کی طرف چلتے ہیں سات منٹ گزرنے کے بعد اچھے سے ہمارا ساگ ماشاء اللہ سے پک چکا ہے تو یہ فرائی کی ہوئے انڈے میں نے اس میں شامل کر دینا ہے اور یہ جو آئل ہے نا یہ بھی سارا میں نے اس میں شامل کر دیا اس کا ٹیش بھی بہت اچھا آتا ہے اس سے تو اچھے طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستا اس کا کلر آ رہا ہے اور ساتھ یہاں بھی آدھا چاہی کے چمچ گرہ مسالہ اور ایک چوتھائی کپ میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور ساتھ دو عدد ہری مرچن بھی میں نے شامل کر دی تھی مزید اس میں تو چار سے پانچ منٹ کے بعد ماشاء اللہ سے ہماری انڈا پالک کری جو ہے یہ بلکو تیار ہے کھانے کے لیے بہت ہی مزیدار یہ بن کے تیار ہوئی ہے اور آئل اس کا باہر آ چکا ہے بہت اچھے سی پک چکی ہے تو اس کو آپ اُبلے ہوئی چاولوں کے ساتھ تندوری ٹوٹی یا پر پراتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت زیادہ زبردستے ساتھ ہیں تو اس زبردستی ریسیوی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولی گا چینل پر اگر آپ نے پرسٹ امیز اٹھ کیا تو سبکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں پھر کسی کو نئی مددار سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بھی امان اللہ